یہ کتاب اللہ نے اس کی گرنٹی دی دنیا کی کتابوں کے اندر شک ہو سکتا ہے شبات ہو سکتے ہیں دنیا بناتی ہے اس کے اندر بے شمار اختلافات ہو سکتے ہیں معاملات ہو سکتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے شک کرنے والوں نہ کیا مقابلہ کرنے والوں نہ کیا آقا علیہ السلام کے مقابلے میں لوگ آئے جب آپ نے قرآن پیش کرنا شروع کیا تو انہوں نے باتیں بنا دی طرح طرح کی کفار مکتہ نے دوسروں نے یودیوں نے عیسائیوں یہ اپنی طرف سے بناتا ہے یا اپنی طرف سے لے کے اس کو رحمان نامی آدمی ہے وہ آخر آپ کو سکھا جاتا ہے تو یہ صبح ہمیں بیان کر دیتا ہے نعوذ باللہ ہین ظالک تو یہ باتیں تھی طرح طرح کی اللہ حکم تو اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے اس بات کو کر دیا کہ ظالکل کتاب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے یہ پریزگاروں کے لیے حدایت کا راستہ کلاتی ہے جو باتیں کرنے والے ہیں اور اٹھ کر پچھو لگانے والے ہیں ادھر ادھر کی مقابلے کرنے والے ان کے لیے نہیں ہیں جو حدایت لینا چاہتا ہے اس کو یہ حدایت دے گی جو لینا چاہتا ہے جو اس کے اندر سے چیزیں نکالتا ہے اور اس کا مزاک اڑاتا ہے اس کو اللہ حدایت دے گا نہیں آدمی بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جو قرآن کے حوالے سے اندر سے چیزیں نکالتے ہیں مطلب قسم کی اپنے مطلب اور معنی لے کے لوگوں کو پیش کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا اس کی وجہ سے ان کو حدایت نہیں ملتی حدایت اسی کو ملے گی جو اس سے حدایت لینا چاہتا ہے جو اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس کی گرنٹی دے دی ہے کہ اس کے اندر شک نہیں کرنا اس کے اندر ایسی سوچ نہیں رکھنی کہ ہم دیکھیں گے اس میں متشابعات جو ملتی جلتی تو ہیں اس گھتے لیکن متشابعات کے معنی باز لیتے ہیں کہ اختلاف والی آئیتے ہیں کہ آپس میں جو جگڑنے والی اختلاف والی ہیں تو اس میں ہم تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں بتلائیں بھی یہ دیکھو اللہ نے یہاں یہ بتایا آگے یہ بتا دیا یہاں یہ بتایا آگے یہ بتایا بعض لوگ اس کے اندر سے تیڑے نکالنے کے حوالے سے وہ آیات کو نکالتے ہیں باتیں نکالتے ہیں اور پھر مقابلے کے اندر آکے امت محمدیہ کو تقسیم کرتے ہیں اور گروہوں کے اندر ان کو لے کے جاتے ہیں ایسے بھی معاملات دنیا کے اندر آج بھی انسان ایسا موجود ہے مسلمانیت کا نام رکھنے کے باوجود اور اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی منافقین تھے سارے وہ مقابلہ کرتے تھے ہر چیز سارا کوئی اللہ کا ملحاکمی نے کہا نا میں اس قرآن کو میں نے تمہارے لیے حدایت کا منبع بنایا ہے راستہ سیدھا دکھانے کے لیے جو حداستہ کونسا ہے وہ پیچھے ہم نے اللہ امیہدن السرات المستقی سیدھا راستہ کیا ہے یہ ہے یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا تمہیں بتلائے گا ساری آگے اللہ نے مومنوں کی صفتیں گان کر دی ہیں تو جو حدایت پر آ جاتے ہیں نا پھر ان کی صفتیں کیا ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو حدایت پر آ جاتے ہیں مقابلہ نہیں کرتے حرکتیں نہیں کرتے کونو کانو کان کسالہ وہ کھڑے نماز پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھتے کہ جیسے کسالہ پن کے ساتھ اور بڑے ہی گرے ہوئے انداز کے ساتھ اور دکھلاوے اور ریاکاری کے ساتھ وہ ایسے نہیں کرتے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے نماز پڑھنے کا حق کیا ہے کہ انسان ایسے نماز پڑھے کہ جیسے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے جیسے دنیا کے اندر کسی افیسر کے بعد بڑے کے پاس افسر کے پاس ڈی سی ایس پی اور آئی جی کے بعد بندہ جاتا ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے ایسے بعدب ہوکے معدبانہ انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے ایسے ہی اللہ کا ملحاکمی چاہتے کہ جب بندہ میرے پاس نماز کے اندر کھڑا ہو تو وہ ایسے کھڑا ہو کہ جیسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا مجھے وہ دیکھ رہا ہے یہ ایک نظریہ عقیدہ بڑا مضبوط انسان کا ہوگا پھر اس کی نماز کی قبولیت درجہ اس کو ملے گا اللہ کا ملاقب یہی فرما دیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں مجھے مانتے ہیں دیکھا نہیں ہے انہوں نے مجھے لیکن اس کے باوجود میری کائنات کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں ہاں نہیں کوئی کاریگر ہے کوئی ذات ہے کوئی نظام چلانے والا الہ ہے وہ اس پر اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام کھڑا کر دیا انسان کی عقل کو سیدھا کرنے کے لئے دکھانے کے لئے اس کو بتلا دیا یہ سورج ہے چاند ہے زمین ہے آسمان ہے ندیہ نال پہاڑ چرند پرند سارے اللہ کا ملحاکمی نے درندے سب کو دنیا والوں کو دکھا دیا کہ یہ دیکھو یہ میں نے نظام کو چلایا ہاں ایک نظام میں نے عالم برزت کا چھپا کے رکھ دیا ہے جو قبر کے اندر ہے یہ تم کو نہیں معلوم وہاں کیا ہوگا زندگی کیسی ہے موت کیسی ہے وہ تم کو نہیں پتا وہ میں نے چھپا کے رکھا ہے اس کا نظریہ اس کا عقیدہ تم کو اس جہان کو دیکھ کر رکھنا پڑے گا ایک جہان میں نے عالم محشر رکھ دیا ہے وہ جہان پی کہاں پر تمہارا حساب و کتاب ہوگا تم نردنگ وہاں پر کٹھے ہوگے سارے میرے سامنے ایسے کھڑے ہوگے جیسے ایک مجرم کھڑا ہوتا ہے اللہ کا ملاقبن اس جہان کو بھی چھپا کے رکھ دیا یہ جہان وہ لے بتا دیئے لیکن اس جہان کو دکھا کے وہ جہان چھپا کے رکھ دیئے اب ہمارا ایمان ہونا چاہیے یومنونہ پی الغائب ہم غیب پر ایمان رکھے گھاں اگر اس رب نے اس جہان کو بنایا ہے اس کو سجایا ہے تو لازمان جو نظام رب کائنات نے بنایا چلایا اس کے اندر جو چیزیں بتلا رہا ہے وہ بھی حق پر ہیں وہ بھی قائم و دائم ہیں وہ ہو کے رہیں گی اس پر ایمان لے کے آنا جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ صحیح ایمانوں کے اندر مسلمان ہیں مومن ہیں اللہ کا ملکہ غیب پر ایمان اللہ نے جو کیا کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور یہ سب سے بڑی ان کی صفت ہیں ایک تو ایمان لے آتے ہیں دوسرا نمازیں پڑھتے ہیں جھوٹے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں ناک کو رگڑتے ہیں ماتھے کو رگڑتے ہیں اور پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کرکے اللہ کو راوی کرتے ہیں پھر جو اس کے اندر اتنی محنت کرنے کے بعد نمازیں پڑھنے کے بعد اللہ کے آگے جھتنے کے بعد پھر جو محنت کرتے ہیں دکان داریاں ریڑیاں کاروبار لینڈیں اس میں سے جو منافعہ آتا ہے حلال کا حلال کا حرام ریزک کو اللہ پسند کرتا ہی نہیں ہے حرام ریزک کے ساتھ تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہے حرام ریزک نہیں جو حلال کماتے ہیں جو محنت سے کمایا ہوا ہے جو مزدوری لے کے آتا ہے انسان اس میں سے پھر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک انسان ہے جاتا ہے وہ کما کے لے کے آتا ہے دو درم کماتا ہے نا اگر تو دو درم کما کے ایک درم اپنے بالوچوں کے لیے گھر کے لیے اور ایک درم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے اللہ اکبر یہ اس مالدار بندے سے آگے بڑھ جاتا ہے جس کے بعد مال معل بہت زیادہ ہے وہ ایک لاکھ درم خرچ کرتا ہے تو یہ وہ ایک درم خرچ کے اس کے ایک لاکھ درم کے برابر سواب لی جانگا ہے میند و مزدوری والا سفلہ یہ گو کام ہے فرمایا وہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ کا ملاکمین ان کی صفتیں بیان کر کے آگے اللہ کا ملاکمین نے کہا کہ یہی لوگ ہیں اولائی کا اللہ حدن من ربہم و اولائی کا ام المفلحون آگے اللہ کا ملاکمین نے ان مومنوں مسلمانوں کو نمال پڑھنے والوں کو غیر پر رکھنے والوں کو اور اپنے رزق میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والوں کو اللہ نے پھر سارٹیکیٹ دے دیئے سارٹیکیٹ دے کیا اولائی کا اللہ حدن من ربہم اور یہی لوگ اللہ کہتا ہے حدایت والے ہیں جو شک نہیں کرتے قرآن کے اندر جو شک نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کی رسالت کے اندر جو شک نہیں کرتے میری ذات کے اوپر مجھے شک نہیں کرتے کسی معاملات کے اندر جو میں نے کائنات کے اندر نظام چلایا ہے وہ اپنا اس کے اوپر محمد کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ کہتا ہے یہی حدایت یافتہ نہیں ہے اللہ نے سارٹیکیٹ دے دیا یہی حدایت والے ہیں اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہیں دنیا کے اندر بھی چاہے غریب ہوں کمزور ہوں کلاش ہوں ہر لحاظ سے ہوں لیکن کامیابی ان کی یہی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں نماز پرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ نے کامیابی ان کی سارٹیکیٹ دنیا کے اندر دے دیئے ہاں ادھر بھی وہ کامیاب ہیں ان کو لوگ پانوں تشنی کرتے رہے ان کو باتیں کرتے رہے ان کو ان کے ساتھ مزاق اور استعزاء کرتے رہے لیکن وہ اپنی نماز پر ڈٹے ہوئے ہیں اپنے قرآن پر ڈٹے ہوئے ہیں اپنی نماز تسبیحات پر ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ انہوں کا لگاؤ ہے محبت ہے پیار ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر محفل مجد سے سجاتے رہتے ہیں ان کو باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں اس کے باوجود وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ اسی کامیابی کو لینا چاہتے ہیں اسی کامیابی کو راستے پر چلنا چاہتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے کامیابی کہا ہے اور یہی کامیابی پھر دنیا کے اندر پھر یہی کامیابی رب کائنات نے فرمایا ان کے لیے آخرت کی ہوگی کیا کامیابی ہوگی جب وہ عرض والسماوات والا عرض اتنی بڑی جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے سارے کافر اور دوسرے تیسرے جو انکار کرنے والے تھے دنیا کے اندر جنہوں نے سارے نظام کو جھٹلایا اللہ کے آگے آپ نے آپ کو نہیں چکھایا تھا وہ سارے حضاران و پریشان ہوں گے یہ تو کمزور تھا نہ اس کے بعد مال تھا نہ اس کے بعد کوٹھی تھی گاڑی تھی نہ اس کے بعد معاملات تھے نہ اتنی فہم و فراستی نہ عقل تھی نہ اتنی زیادہ دار سے لیکن یہ نمازی تھا اللہ اکبر اللہ کم الحاکم انہی کے بارے میں کہا کہ جنتی اور جہنمی کا مقابلہ جب رب کائنات کروائیں گے تو وہاں ایک ہی لفظ ہوگا یہ سب سے بڑا خطرنات قسم کا اس وقت مقابلہ مقالمہ ہوگا بات چیز ہوگی فرمایا جائے گا پوچھیں گے مال موال والے دنیا کے اندر اپنی مستی کے اندر رہنے والے جو مسلمان تو تھے لیکن نمازوں کی پرواہ نہ کیا کرتے تھے جہنم میں چلے جائیں گے یہ کمزور آدمی جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے یہ جنت میں چلا جائے گا اللہ اکبر جب اللہ ان کی بات کروائے گا اللہ تم جہنم میں کیوں آگے تم بھی مسلمان تھے ایمان والے تھے مسلمانوں کے دھر میں پیدا ہوئے تھے قرآن پر ایمان رکھتے تھے محمد مصطفیٰ پی رسالت میں جنہ میں کیوں آگے کہیں گے سوال کریں گے اور تمہیں کیا ہوگیا تمہیں ادھر آگے کہیں گے